اسلام علیکم ویڈیو دیکھنے والو آپ کو زبیر کا سلام بیورد یہ مائی مائی مچھلی ہے انگلیش میں مائی مائی کہتے ہیں اور ہردو میں اس کو امروس فش کہتے ہیں سب سے زیادہ بونلیس مچھلی جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ اسی کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر شادی وغیرہ کے لیے جو ولی میں وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی بونلیس اسی کا چلتا ہے اس میں ویورز جو میں نے دیکھا ہے وہ ایک کلو میں 42-45% بونلیس گوش نکلتا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے 40 فیصد بھی نکل آتا ہے 42 فیصد بھی اور کوئی دھانا ایسا بھی آ جاتا ہے کہ 45% بھی نکل آتا ہے خانے میں بہت لذیذ ہے بہت ٹیسٹی ہے بیورز آج کل اس کا جو ریٹ چل رہا ہے مارکٹ میں کراچی فشری میں ساڑھے تین اور چار سو روپے کے درمیان اور یہ مچھلی میں نے میں ایک مہنے سے اس کو دیکھ رہا ہوں کراچی فشری میں مجھے شورٹ چل رہی ہے بیچ میں سے دو دن آئے تھے کہ کچھ مجھے نظر آئی تھی ایک دو لوٹ نظر آئے تھے اس کے بنا یہ ہفتے میں آج کل بھی مجھے ہفتے میں دو بار نظر آ گئی ہے ایک بار یعنی شورٹ چل رہی ہے بون لیس کے لیے اس کے علاوہ لوگ کھگے کا استعمال کرتے ہیں اس کا بون لیس کم میں پڑ جاتا ہے یا رنجی کا اس کا بون لیس آج کل کے ساتھ سے تو یہ مہنگا ہی پڑے گا کیونکہ اگر آپ کو اگر یہ چار سو روپے کلو ملتی ہے یہ ساڑھے تین سو بھی اس کی آپ لگا لیں تو اگر ڈھائی کلو میں ایک کلو نکلتا ہے ڈھائی کلو میں ایک کلو مثلا زائرے ڈھائی کلو میں اگر ایک کلو نکلتا ہے تو سات سو اور آپ کے پونے دو سو پونے نو سو زائرے کٹوانے کے بھی الگ پیسے لگتے ہیں تو آپ کو یہ نو سو سے کم میں اس کا بون لیس نہیں پڑے گا نو سو ہزار ساڑھے نو سو تک چلا جائے گا اس کا بون لیس اس کا ریٹ دو ڈھائی سو تو یہ بیسٹ ہے لیکن ایک ریٹ کی مچھلی آپ کو ساڑھے تین سو چار سو روپے پہ چل رہی ہے ایک ریٹ بالکل جو فریش دانہ ہوتا ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے گجے کا مال جو پرانا ملانا ہوتا ہے وہ تھوڑا کم میں آپ کو مل جائے گا لیکن ظاہرے پھر وہ ٹیسٹ وائز اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا جو ایک ریٹ کا ہوتا ہے زیادہ تر یہ وہ لوگ لیتے ہیں جن کے گھر میں گھروں میں بچے ہوتے ہیں اور وہ ان کو مچھلی کھرانا چاہتے ہیں تو اس کا بونلیس بیسٹ ہے کیونکہ خگا اور رنجی کا بونلیس زیادہ لوگ لائک نہیں کرتے اچھا اس سے اپور اگر آپ چھلے جائیں اور کوئی مچھلی ہوں گا وہ اور زیادہ مہنگا پڑتا ہے مطلب ریٹ سنیبر ہے وہ آپ کو جا جا کے پندرہ سو میں پڑ جائے گا ریٹ سنیبر ریٹ بھی آپ کو پتا ہے یہ سات آٹھ سو سے کم ہوتا نہیں ہے دیکھیں اس کے بسکٹ کتنے خوبصورت بنواتے ہیں اس کے لوگ بسکٹ بنواتے ہیں اور فنگر بنواتے ہیں یہ فنگر بن رہے ہیں ہماری انگلی ہوتی ہے اس کے سائز کے اس کو فنگر کہتے ہیں اور اس کے تھوڑے بڑے سائز کے بسکٹ بنتے ہیں دیکھیں گی کسی کو چاہیے تو وہ مجھ سے چار سو روے کلو کے ساتھ سے لے سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں ظاہر ہے چاہ کٹوانا بھی ہے شامل ہے اس کے جو دھانے میں نے دیکھے ہیں وہ دو ڈائی کلو سے آپ سمجھے اسٹارٹ ہے نا چار پانچ کلو کے دھانے بھی میجوروڑی دھانے چار پانچ کلو کے ہوتے ہیں لیکن آٹھ دس کلو بارہ کلو تک بھی میں نے اس کے دھانے دیکھے ہیں بڑے بڑے دھانے جو ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھیرے سے ملتا ہے اس میں ایک مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے کچھ عرصے سے کبھی کبار کوئیسا دھانا آ جاتا ہے جو اس کو کہتے ہیں پک گیا ہے یعنی اس کو شکار کرتے وقت اس کو احتیاط سے نہیں رکھا گیا یعنی یا سمندر سے بعد نکل نکال گیا جب لایا گیا ہے تو اس کی اس کے خیال نہیں رکھا گیا ایسے ہی اوپن ڈوب میں رکھتیا گیا تو وہ ٹھوڑا پک جاتا ہے وہ دانا اگر کسی کے نصیب میں آگیا تو بہرے وہ کھانے میں اتنا مزا نہیں کرے گا نا وہ پک اس کا گوش پک چکا ہوتا ہے تو یہ کبھی کبار کوئی کمپلین آ جاتی ہے سو کیس میں اسی کیس میں کوئی کمپلین آ جاتی ہے میں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے علم اضافہ ہوگا اگر آپ کو کچھ آپ علم اضافہ ہوا تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں اور میں تمام بیور سے کہتا ہوں کہ مشلی کی طرف آئیں مرگی کا گوشت جو ہمارے بریڈر مرگی ہے اور آپ کی گائیں کی بیف ہے گائیں کا گوشت ہے ان سے آوائٹ کریں اس کی طرف آئیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ حافظ